شاہرلید اکھر پلے کیا کچھ کہنا چاہتے ہیں ساجد خان کے امید کے امومنٹ کے لاتے ہیں زور کا جھٹکہ لگا جب پتا چڑھا کی بگ بوس کے میکرز نے ساجد خان کو اپنے گھر پر آمنترت کیا یہ امید نہیں تھی بگ بوس سے بالکل نہیں تھی خاص طور پر سلمان خان سر سے یہ امید نہیں تھی جی ایکشلی دو ہزار پانچ میں میرے پاپا آف ہو گئے تھے اپریل کا مہینہ تھا انہی دنوں میں ساجد خان نے مجھ کو بلایا اپنے گھر پر ایک سٹوری نریشن کے بہانے تب مجھے نہیں معلوم تھا کہ ساجد خان اصل میں کتنا غلیظ ہے کتنا گھٹیا ہے یہ سب نہیں معلوم تھا تو یہ سوچ کر میں گئی کہ بندہ جو ہے وہ فارا خان کا بھائی ہے فلمیکر ہے بڑی فلمیں بناتا چلو اس کے ساتھ کام کرتے ہیں جڑتے ہیں بولی ووڈ میں کچھ بڑا کرتے ہیں بڑی ہیروین بنتے ہیں یہ سپنے دیکھر میں گئی وہاں پر اور سٹوری نریشن کے دوران بندہ جو ہے وہ اچانک اپنا پرائیوٹ پارٹ دکھاتا بولتا کی کیا تو بھی ہے یہ نونسنس میں ہل گئی پوری طرح سے مطلب ایک young لڑکی i must have been 18, 19, 20 and at such a young age i lost my father تو ہمدردی دکھانے کے بجائے سانوپوٹی دکھانے کے بجائے بندہ اپنا پرائیوٹ پارٹ دکھا رہا اس کے بات مطلب سمجھ بھی نہیں آیا میں کیا کروں کہاں جاؤں کس سے شکایت کروں میں فرا خان سے کروں شکایت کون فرا خان وہ فرا خان جو شارو خان کے اتنے قریب ہیں جو سپر سٹارز کے ساتھ کام کرتے ان کے پاس جا کر میں کیا شکایت کروں تو مجھے لگا میری ہی غلطی ہے اگر میں نہیں گئی ہوتی تو یہ سب نہیں ہوتا تو کئی سال تک میں نے خود کو کسوروہ ٹھہرایا اس واردات کے لئے پھر دیرے دیرے جب میٹو موومنٹ شروع ہوا تب احساس ہوا کہ ارے اس بندے نے نہ صرف میرے ساتھ بلکہ اور بھی کئی مہیلاؤں کے ساتھ غلط کیا اتیچار کیا ان کا یونسوشن کیا تو یہ ہابیچول سیکشول پریڈیٹر ہے ہابیچول مولیسٹر ہے اب کیا دیکھنے کو مل رہا کہ اس مولیسٹر کو بگ بوس کی میکرز نے اپنے گھر میں پناہ دی اس کو آمنترت کیا گیس کے طور پر تو یہ دیکھ کر چڑھ مچی کہ ارے جس انسان نے کئی مہیلاؤں کے ساتھ اتیچار کیا یونسوشن کیا اس کو بگ بوس کے میکرز بلا کر اس کی مہمان نوازی کر رہے خاترداری کر رہے ہاں بول رہے آؤ کھیلو ہمارا گیم کھیلو ریالیٹی شو میں بھاگ لو ریالیٹی شو ہے نا اس کی ریالیٹی باہر آنے دو نا آپ کیوں چھپا کے رکھ رہے اس کی ریالیٹی اس کو آپ نے موقع دیا بگ بوس کے گھر میں آ کر خود کو پیش کرنے کے لیے ہاں کیسے خود کو پیش کر رہا وہ جیسے کی کچھ بھی نہیں ہو اس کے ساتھ مطلب اس نے کچھ کیا ہی نہیں لائف میں کچھ بھی غلط نہیں کیا نردوش ایک دم ایسے پیش کر رہا خود کو تو ہم کو بھی بلا ساری پیڑت مہیلاؤں کو بلا بگ بوس کے گھر کے اندر ہم بھی جاتے ہم بھی بات کرتے اس سے ہم پوچھتے اس سے کیا 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 ہمارے ساتھ بول تب ہمت نہیں تھی بات کرنے کی ہم لوگ یوں تھے ہماری باپا گزرے تھے تب ہمت نہیں تھی آج ہمت پیدا ہوئی چل نکال ہمنا پرائیٹ بارٹ نکال ریٹنگ چاہیے ناپ چل دیتے ریٹنگ نیشنل ٹیلیویشن پر ہم دیتے ریٹنگ غلط کر رہے بگ بوس کے میکرز سلمان خان سر غلط کر رہے میری بات ہوئی اپنے وکیروں سے سایف جی ہیں سوہل سر ہیں دونوں سے میں نے بات کی وہ لوگوں نے بولا آپ فکر مت کرو ہم لوگ لیگل نوٹس بھیج رہے بہت جلد لڑکا آئے گا آپ کے پاس آپ کے دستخط لے گا لیگل نوٹس پر پہنچ جائے گا کوریئر کے ذریعے بگ بوس کے آفس پر پہنچ جائے گا آپ ٹینشن مت لو میں نے بولا سر پیز کچھ کرو مجھ اچھا نہیں لگ رہا ایک مولیسٹر اس گھر میں بیٹھا ہے اور سلمان سر اس کو اس کو پناہ دے رہے وہ اس کے بھائی جان ہے ہمارے بھائی جان نہیں بن سکتے کیا بن کے دکھاؤ ہمارے بھائی جان ہم بھی آپ کو پیار دیں گے دعائیں دیں گے میں نے سب کچھ شیئر کیا اپنے وکیل کے ساتھ میں نے بولا کیا کیا ہوا کیسے ہوا تو انہوں نے بولا کی ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم یہ کیس لڑیں گے آپ کے لیے پرو بونوں لڑیں گے کیونکہ یہاں پر صرف آپ نہیں بلکہ اور بھی کئی مہیلائیں ہم آپ سب کے لیے لڑیں گے ایسا بول کے انہوں نے پیپر ورک شروع کیا ابھی اس وقت بہت گاو لوگ ہیں جو لوگ مطلب سٹینڈ ڈھا رہے آواز ڈھا رہے لوگوں کے اینس لیکن ابھی بھی کئی سارے لوگیں چھپ رہے ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے ابھی جو آواز ڈھا گیا یہ آپ کے لیے پر بہیک سارے ہو گیا تو نہیں نہیں مجھے کوئی ڈر نہیں ہے لوگ کیا بولیں گے انڈسٹری والے کام دیں گے نہیں دیں گے مجھ سے ڈر جائیں گے کیا بلائیں گے کیا ایونٹس کے لیے اپیرنسز کے لیے ایسا کوئی بھی ڈر نہیں ہے میں لہوکی پڑھائی کر رہی ہوں اور میری روزی روٹی چل رہی ہے تو کام کا کوئی ڈینشن نہیں ہے مجھے آپ لوگ نہیں بولانا چاہ رہے مد بولا میں تھوکتی ہوں ایسے کام پر جس کے لیے مہیلا کو کسی کے پرائیویٹ پارٹ کی ریٹنگ دینی پڑے ایسے کام کو میں اسوکار کرتی ہوں میں تھوک رہتی ہوں ایسے کام کو میں تھوکتی ہوں ایسے کام پر نہیں چاہیے مجھے بولی ووڈ کے یہ ڈبل سٹینڈرز نہیں چاہیے یہاں پر کیا کیا چلتا سب کو پتا ہے ڈرگز لیتے نیپوڈزم چلتا فیورٹیزم چلتا سیکسزم چلتا کھلے میں کیا بولتے اس کو ڈپریشن کے نارے لگاتے ارے میں ڈپریسٹ ہوں میں ڈپریسٹ ہوں بول کے بولتے رہتے اور بند کمرے میں کیا کرتے سب کو پتا ہے دم مارو دم چلتا نشا کرتے گانجا لیتے چرس لیتے کھلے میں یہ فیملی ویلیوز کی بات کرتے بند کمرے میں کیا کرتے پرائیوٹ پارٹ دکھا کر گولتے ذرا ٹیسٹ کر کے بتاؤ نہ کیسا ہے دس میں سے کتنے نمبر دوگے ایسے ڈبل سٹینڈرز چاہیے ہی نہیں مجھے اگر آپ کو اندر جانے کا موقع ملتا تو سب کو تو میں نہیں جانتی ہاں ایک بندہ ہے جو مولیسٹر ہے آروپی ہے اس سے ضرور بات کرنا چاہوں گی میں پوچھنا چاہوں گی کہ سن تو اس کو ریٹنگ چاہیے تھا نا چل نکال اپنا پرائیوٹ پارٹ نکال یہاں پر سو کیامراز ہیں نا بگ بوس کی گھر میں سو کیامراز کے سامنے میں ریٹنگ دینے کو تیار ہوں چل شروع جا ایسے بول کے بات کرنا چاہی میں اس کے ساتھ دکھانا چاہی کہ اب میں ڈڑھتی نہیں اس سے نہ اس سے ڈڑھتی ہوں نہ جو لوگ اس کا سمرتھن کرتے اس کی مائنسٹ کا جو سمرتھن کرتے نہ جو لوگ ان سے بھی نہیں ڈڑھتی میں جو کرنا ہے کرلو جو اکھارنا ہے اکھارلو بولتے ہیں نا سچ پریشان ہو سکتا پراجت نہیں کرلو پریشان کرلو دیکھتے ہیں انتھ میں جیت کس کی ہوتی ہے کس نے ساجد خان نے اکیلی نہیں ہوں میں اگر سلمان خان سے کچھ ریکویسٹ کرنی ہو تو کیا کچھ کہنا چاہوں گے ارے میں شروع اسے بول رہی سلمان سر کو کہ سلمان سر انورد ہے آپ سے بلاو ہم کو بھی بلاو آپ نے اس مولیسٹر کو موقع دیا گھر میں بلا کر آپ کیا کروارے اسے آپ گیم کھلا رہے اس کی خاترداری کر رہے کھلا رہے پلا رہے کیا ہے یہ ڈراما کیا ہے ہم کو بھی بلاو ہم کو بھی موقع دو ہم بھی آئیں گے بگ بوس کی گھر میں ہاں اس کی غلطیوں پر پردہ ڈالا جا رہا ہے کیوں 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 ہم سے کوئی ہمدردی نہیں ہے ہماری پیڑا سے کوئی ہمدردی نہیں ہے کوئی سہانبوتی نہیں ہے ارے کیا ہوا شیلن چل آ میرے پاس بہن بول کیا ہوا کیا ہے تری سمسیہ بول میں بولوں گی بھائی جان آپ بھائی جان ہو نا سب لوگ آپ کو بھائی جان بولتے ہیں نا آپ سب کے بھائی بنے پھرتے ہو نا بنو میرے بھائی بھی بنو میرے ملشر کو اپنے گھر سے بے دخل کرو یہ بہن کی آرزو ہے گزارش ہے میری ایک بھائی جان سے مام آپ سلمان سر کے خلافہ بول رہے ہیں لیکن سلمان سر میں تو وہ ہزار ہو تو اور کنٹسٹن جو تو اینڈمور بھالا تھا کلرز چینل بھالا تھا تو آپ کو لگتا سلمان سر کو آپ بول رہے ہیں آپ کو لگتا کہ جو میکرز ہیں وہ سلمان سر کے خلاف جا کر ساجر سن کو بلائے گھر پہ سلمان سر نے بولا ہوگا کہ نہیں مت بولا اسے میکرز نے بولا چپ تجھ کو ہم فیز دے رہے نا ہوسٹنگ کے لیے چال فیز لے مو بند رکھ کر مو بند کر کے ہوسٹنگ کر ایسا بول رہے ہیں میکرز ارے وہ شو چلتا سلمان سر کے وجہ سے سلمان سر کی چلتی وہاں پر سب کو پتائیے اگر وہ چاہتے تو وہ بولتے کہ نہیں یہ آر او پی یہ مولیسٹ نہیں آسکتا میرے گھر میں اگر آپ لوگ چاہتے کہ میں اس شو کو ہوسٹ کروں اس کو مت لے کر آؤ ورنہ میں یہ شو چھوڑ دوں گا وہ ایسا بول سکتے تھے لیکن نہیں کہا میم آپ نے کہا کہ آپ کے لائر سے آپ کی بات چیز تو کیا آپ فائر درش کرنے والی ہے انویسٹیگیشن کے لیے آپ لوگ کرنے والے ہیں چار سالوں سے کچھ لوگ ایسے بھی بول رہے ہیں جب لوگوں سے ہم نے اس کے بارے میں پوچھا کہ ملکو کیمپنگ چلا اور تائیو تو انہوں نے کہا کہ وہ مہلہوں کو فائر کرنے چاہیے تو جو انویسٹیگیشن ہو اور تو پورٹ میں جا سکے گلٹی تب ہی فائرہ ہوگا تب ہی تو ابھی ہو پہ رہے ہیں وہ تو گلٹی ہے ہی نہیں تو روک کیسے ہی سکتے بھائی میرے میں یہ نہیں بول رہی ہوں کہ راتوں رات ساجد خان کو جیل کے سلاخوں کے پیچھے ڈال دو ہاں ایسا نہیں بول رہے ہم ہم بول رہے ہیں کہ قانونی کاروائی ہونی چاہیے لیکن تب تک کیونکہ وہ آروپی ہے اس لیے کسی بھی پبلک پلات فارم میں اس کو نہیں بولانا نہ کنٹیسنٹ کی طور پر بلانا نہ گیس کی طور پر بلانا اس کو بلانا ہی نہیں کیونکہ وہ آروپی ہے کسی ایک مہیلہ نے نہیں انیک مہیلہوں نے اس کے خلاف یون شوشن کے الزام لگائے آروپی ہے وہ اور آپ لوگ ایک آروپی کو پبلک پلات فارم پہ بلا کر کس بات کو بڑھاوا دے رہے ہیں یون شوشن کو بڑھاوا دے رہے ہیں غلط ہے یہ یوہ پی ڈی پر اس کا بہت غلط پرمہ پڑھ رہا ہے لوگ کیا سمجھ رہے ہیں it's okay to molest a woman no it's not okay it's not okay you cannot molest a woman you cannot touch a woman without her consent you cannot flash your private part at a woman during a professional meeting you cannot do that موسیقی موسیقی مہم ہالی میں ڈیلی کمیشن ممن نے لکھا ہے لیٹر آین بی منسٹری کو تو آپ کو جانتا ہے انفرمیشن بروڈ کاسٹر منسٹری ہے جو وہاں کے منسٹر کو آپ کیا اپری کرنا چاہے گے ممنسٹری ہے سمیٹی رانی کو آپ کیا کہنا چاہے گے آپ کی جی کے بہت کمزور ہے لیکن آپ کچھ کہنا چاہے گے کچھ اپی گنا چاہے گے کچھ بیٹی بچاؤ بیٹ بڑھاؤ بیٹی پڑھاؤ بیٹی پڑھاؤ کیمپنگ کرتے ہیں تو آپ کچھ کہنا چاہے گے جی میں نے کل بھی کچھ میڈیا کے دوستوں سے یہ گزارش کی کہ وہ میری بات سبرتی رانی جی سے انوراک تھاکر سر سے اور سواتی جی سے شیئر کریں ساجہ کریں میں نے سب سے پہلے دھنیوات دیا تھا سواتی جی کو جو انہوں نے ایک چٹھی لکھ کر انوراک سر سے یہ درخواست کی کہ بہت جلد وہ ایک کاروائی کریں ساجد خان کے خلاف ان کو بیگ باس کے گھر سے بے دخل کرنے کے لئے تو اس چٹھی کے لئے میں سواتی جی دل سے آپ کا آبھار بیخت کرتی ہوں اور سمریتی جی انوراک سر آپ سے میں انرود کرتی ہوں کی پلیز یہ جو ڈراما چل رہا ہے اس کو آپ جلد سے جلد ختم کر دو وہ جو مولیسٹر بیٹھا ہے بیگ باس کے گھر میں اسے آپ بے دخل کر آؤ آپ بیگ باس کے میکر سے بولو کی ایسا نہیں کر سکتے وہ لوگ ہم ناریاں ہم پیڑیت مہیلائیں ہم ایسے چپ چاپ نہیں بیٹھیں گے ہم جلد سے نکالیں گے ہم روڈ پر اتر آئیں گے ہم جائیں گے بیگ باس کے گھر میں گھر کے باہر ہم مرچہ لگائیں گے جلد سے نکالیں گے ہماری پیڑا کو ہمارے انبھاو کو وہ خارش نہیں کر سکتے یہ گنڈا گردی نہیں چلے گی یہ انورود ہے ہمارا ہمارے پیڑا ہمارے پیڑا کو پیڑا کو پیڑا کو پیڑا کا چنین نقول بیو موسیقی 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 موسیقی